ایک دوست کا خط ہے یہ بہانے ہیں مختلف جو نفس پیش کرتا رہتا ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے نفس تمہارے لئے تمہاری چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے جو اسی کی ایک مثال ہے جب ایک رسم کو بطور رسم کے ترق کرنا ہو تو پھر انفرادی بحث نہیں رہا کرتی کہ کسی کی کیسی دیت ہے اور کیا ہے یہ تو شراب جب منع ہوئی تو اس لئے منع ہوئی کہ اس کے نتیجے میں انسان بہک جاتا تھا اور صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر انسان بعض نمازوں کے بھی حقوق داری کر سکتا لیکن آج کو یہ حضرت نہیں رکھ سکتا کہ میں تو بہت تھوڑی پیوں گا اور بلکل نہیں بہکوں گا اس لئے مجھے اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے فوائد بھی ہیں تو میں کیوں نہ صرف فوائد سے استفادہ کروں اور نقصان سے بچا رہوں تو یہ بحث نفس کے بہانے ہیں جب ایک عمومی حکم جاری کیا جاتا ہے تو سب کو اس سے رکنا چاہیے ورنہ یہ رسمیں پھر سر اٹھائیں گی آگے بڑھیں گی اور پھیل جائیں گی پھر ان کے بعد پہلو نمائع ہوتے جائیں گے اصل میں میں نے جو بات سمجھائی تھی وہ پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا تھا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن نہ آپ نے منایا نہ صحابہ نے نہ آپ کی بیگوات نے نہ خلفاء کی پیدائش کا دن منایا گیا تو آپ یہ ایک عذر رکھ سکتے ہیں شاید اول تو یہ غلط ہے کیونکہ اسلام تو ہر زمانے کا مذہب ہے کہ اُو زمانے میں یہ باتیں تھی نہیں پھر یہ زمانہ آ گیا اس میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام بطور مہدی کے تشریف لائے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل میں زندہ کر کے دکھایا تو اب تو وہ زمانہ تھا جبکہ رسمیں یہ رسمیں منائی جا رہی تھیں آپ کی کیوں برث دے نہیں منائی گئی کیوں خلفاء میں سے کسی کی برث دے نہیں منائی گئی مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج برث دے ہے جو کبھی کسی کے فون آجا اتفاق سے تو پتہ چلتا ہے تو یہ فضول باتیں ہیں خوشیوں کے اور جو طریقے ہیں امین منانے کا کتنا اچھا طریقہ رائج ہوئے یہ سنت حسنہ ہے جو اسلام میں داخل ہوئی ہے اس سنت حسنہ سے فائدہ اٹھائیں بچوں میں قرآن کریم کے شوق ہوگا اور وہ جو سجدہت کے تیار ہو کے قرآن پڑھنے آئیں گے پھر آپ دعوت کریں گی تو آپ کے سارے شوق اچھی طرح پورے ہو سکتے ہیں اس لئے فضول باتوں کے لئے فضول بہانہ نہ بنائیں پھر آپ کے سارے شکریہ پھر آپ کے سارے شکریہ پھر آپ کے سارے شکریہ پھر آپ کی کا سارے شکریہ